اردو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سپین کی انتہائی اہم ٹرین اپ ڈیٹ لے کے آپ لوگوں کی لئے حاضر ہوئے ہیں تو چلیے ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی اہم ٹرین اپ ڈیٹ کو مگر اس سے پہلے آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانے فاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد سپین وزیر آزم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر حالات معمول پر رہے کرونا وائرس کے پھلاؤں میں واضح کمی ہو گئی تو نو مئی سے ملک گیر لوک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا حکومت نے اکتوبر 2020 کے آخری ہفتے میں ملک میں لوک ڈاؤن کے علان کے بعد صوبوں کو پابندیوں کے حوالے سے فیصلے کا اختیار دیا تھا انہوں نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجی پابندیوں کو ختم کرنا ہے نو مئی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد لوک ڈاؤن کو بڑھایا نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ اپریل سے ستمبر کے درمیان 87 ملین ویکسین کی خوراکے حاصل ہوں گی جس سے روان سال اگست تک 70 فیصد عبادی کو ویکسین لگانے کا عمل مکمل کیا جائے گا سوی جانی سپین اور فرانس کی حکومتوں کا کہنا ہے کہ وہ مراکش میں فسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلائیں گے اس وقت سفری پابندیوں کی وجہ سے 3000 سپینیش اور 4000 فرانس کی شہری مراکش میں فسے ہوئے ہیں مرا بوران کے ایک سال بعد 40000 افراد بے روزگار ہوئے جبکہ 7,45,000 افراد فلرو سکیم پر ہیں اس کے علاوہ سپین کے علیدگی پسند صوبے کاتالونیا میں حکومت بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں انتخابات کو 50 دن مکمل ہو گئے ہیں اور اگر 26 مئی تک اتفاق نہ ہوا تو کاتالونیا میں نئے انتخابات منقعت ہوں گے اس کے علاوہ مارچ کے ماہ میں کام کے سنسلے میں 70,000 افراد کا اندراج ہوا ہے جبکہ 60,000 بے روزگاروں کی تداد میں کمی واقعہ ہوئی ہے سپین آنے والے غیر ملکی سیاہوں کی تداد فروری میں گزرستہ سال کے مقابلے میں 93.6 فیصد کم ہوئی ہے ملکتے ہیں خبر کو کہ سپین میں جو دو نئی امداد کا اعلان ہونے جا رہا ہے پہلی امداد کا جو اعلان کیا گیا ہے 4,70,000 نئی اتانوموس کے لیے امداد جاری ہو رہی ہے اگلے ہفتے میں جبکہ اس طرح ہی رنتہ شروع ہوگا ویسے ہی پھر اس امداد کا اعلان کر دیا جائے گا اور پھر اس امداد میں لازمی طور پر رنتہ کی ضرورت پڑے گی اس لیے ایسے تمام کاروباری حضرات لازمی طور پر اپنا رنتہ ڈکلیئر کروائیں تاکہ جو نئی امداد آنی ہے اس کو اپلائے کر سکیں اور اگلے ہفتے میں ایک اور نئی امداد کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ ابھی لاغو کر دی گئی ہے اور وہ ہے 45 ائر سے اوپر والے افراد کے لیے اور وہ امداد ایسی ہے کہ وہ لوگ جن کی پارو بھی ختم ہو چکی ہے میرے تے بھی ختم ہو چکی ہے اور ایودہ بھی ختم ہو چکی ہے اور ان کے حالات کافی خراب ہیں چاہے وہ وید فیملی ہیں یا پھر اکیلے ہیں تو ایسے تمام افراد یہ امداد کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اس امداد کی مکمل ڈیٹیل میں ان کے کیا ڈاکومنٹس کیا رولز ہیں اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ وہاں سے اس کی مکمل ڈیٹیل چیک کر کے اپلائے کر سکتے ہیں آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پساند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں اپنا بہت خیار رکھے گا اور تھانکس فور واشنگ